اسی طرح ایک سوال نمازوں سے مطالق بھی آیا ہے اس کو پھر نیکسٹ درس میں دیکھتے ہیں تاکہ دو الگ الگ دروس ہو جائیں تو جس نے صرف روزوں کے مطالق جاننا ہے اس کے لئے الگ درس ہو جائے اور جس نے نماز کے مطالق جاننا ہے اس کے لئے الگ ہو جائے تو دیکھیں جی جو فوت ہو گئے ہیں ان کے ذمہ اگر فرض یا واجب روزیں ہوں اور انہیں اپنی حیات میں انہیں قضا کرنے کا موقع نہ ملا ہو اور ساتھ ہی ساتھ وہ مالدار بھی ہوں تو جتنے روزیں رہ گئے ہوں اتنے روزوں کے فدیہ کی وسیعت انہیں کر دینی چاہیے تاکہ ان کے مال سے فدیہ ادا کر دیا جائے اور اس وسیعت پر پھر عمل واجب ہوگا لیکن اگر انہوں نے وسیعت نہیں کی اور بغیر وسیعت کی اس دنیا سے چلے گئے تو پھر وہ رسا جو ہیں وہ اپنی طرف سے فدیہ ادا کر دیں تو بھی فدیہ ادا ہو جائے گا اور فدیہ فی روزہ جو ہے وہ صدقہ فطر کے برابر ہے جو بھی اس زبانے میں جب بھی آپ دے رہے ہوں جو بھی صدقہ فطر کا فدیہ جو ہے اس کی اماؤنٹ ہو وہ آپ دے سکتے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے زمن میں ایک روایت آتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ماتا وعلیہ صیام شہر کہ اگر کوئی مر جائے اور اس کے زمیں رمضان کے روزے رہتے ہوں فَلْيَطْعَمْ عَنْهُمَ كَانَ كُلْ يَوْمٍ مِسْكِينٌ تو اس کے ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے اور وہی اماؤنٹ جو ہے وہ صدقہ فطر کی اماؤنٹ ہوتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مرنے والا مالدار نہ ہو پہ وہ تو جن کے پاس اللہ نے استطاعت دی ہے وہ تو ایسا کر سکتے ہیں تو پھر غرباء کے لئے کیا مسئلہ ہے تو زمن میں علماء نے لکھا کہ اگر مرنے والا مالدار نہ تھا اور اس کے ورسا بھی فدیہ نہ ادا کر سکیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا مہربان ہے اور اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کتاب الصیام میں بَاب مَن مَاتَوْ عَلَيْهِ الصِّيَامُ رَمَدَانٍ حدیث نمبر 1757 تو اب اس زمن میں فقہ کرام جو لکھتے ہیں جیسا کہ در مختار میں بھی آتا ہے جلد نمبر 3 صفحہ 463 پر اور رد المحتار کی بھی جلد نمبر 3 471 صفحہ پر اور اسی طرح بہار شریعت کی جلد نمبر 2 صفحہ 1006 پر کہ وہ شخص جو اس عمر کو پہنچ گیا ہو کہ اب روزہ نہیں رکھ سکتا ہو اسے شیخ فانی کہتے ہیں کہ آئندہ روزہ رکھنے کی امید بھی نہ ہو تو اور شیخ فانی کے لئے حکم یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں فدیہ دے یعنی یہ فدیہ کیا ہوتا ہے کہ دو وقت ایک مسکین کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا یا پھر ایک صدقہ فطر کی مقدار کسی مسکین کو دے اور صدقہ فطر کی مقدار عام طور پر جو فقہ نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ دو کلو اسی گرام کم تھوڑا سا آگے پیچھے گندم یعنی آپ سمجھ لیں نو سو بیس گرام جو ہے وہ گندم ایک کلو کے قریب قریب یا اس کا آٹا یا اس کی جو رقم بنتی ہو اس کے مطابق جو ہے وہ ایک صدقہ فطر ٹھہرے گا تو امید خیرتا ہوں کہ اس سے آپ کو مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ